بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں کرپٹو کرنسی ہے کیا چیز اور یہ کیسے وجود میں آئی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ زمانہ قدیم کی کرنسی کے حوالے سے بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو یہ کرپٹو کرنسی آسانی سے سمجھ آسکے تقریباً کوئی چھ ہزار سال قبل مسیح کے زمانہ سے شروع کرتے ہیں جب بارٹر سسٹم ہوا کرتا تھا مطلب لوگ چیزوں کے بدلے چیزیں ایک دوسرے سے لیتے دیتے تھے مثلاً اگر کسی کے پاس کوئی کھلونا ہے اور وہ کسی کو بیچنا چاہتا ہے تو اس کھلونے کے بدلے میں یا تو کوئی اور کھلونا لیتا تھا یا اسی حساب سے یا اسی کھلونے کی ویلیو جتنی کوئی اور چیز لیتا تھا لوگ اسی طرح ایک دوسرے سے ضرورت کی چیزیں لیتے تھے اور دوسرے کو اس کی ضرورت کی چیزیں دیتے تھے یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن اس سسٹم میں ایک مسئلہ تھا وہ یہ کہ اس سسٹم میں چیزوں کی ویلیو کم زیادہ ہوتی یا چیزیں ایک دوسرے کو لیتے دیتے وقت ضروریات کا خیال رکھنا ہوتا تھا کہ اگر ایک بندے نے کچھ دینا ہے اور اس کے بدلے اگلے بندے نے جو چیز آپ کو دینی ہے اور وہ چیز آپ کی ضرورت کی نہیں تو مسئلہ تھا ایک تو چیزوں کے بدلے چیزیں لی اور دی جاتی تھیں دوسرا لوگ ایک دوسرے کی سرویسز کا استعمال بھی کرتے تھے مطلب یہ کہ کوئی بندہ اگر کسی کا کوئی کام کر دے گا تو اس کا اس کے بدلے یا تو کوئی اور سرویس دی جائے گی یعنی اس کا کوئی کام کر کے دیا جائے گا یا اس کے بدلے کوئی اور چیز دی جائے گی سب سے بڑا مسئلہ چیزوں کی ویلیو کا تھا اس زمانے میں جانوروں کے بدلے بھی چیزیں اور جانوروں کا لیندین ہوتا تھا جس شخص کے پاس زیادہ جانور ہوتے تھے وہ شخص زیادہ امیر ہوتا تھا اس کے بعد تقریباً بارہ سو قبل مسئلہ میں سی پی کے خول کو کرنسی کے طور پر لیندین میں استعمال کیا جانے لگا جسے عام زبان میں ہم گھونگا بھی کہتے ہیں اس کے خول کو کرنسی کے طور پر استعمال کرتے تھے مختلف سائز کی سی پی کے مختلف ویلیو سمجھی جاتی تھی اس کے بعد ایک ہزار قبل مسئلہ میں سب سے پہلے دھات کے سکے کرنسی کے طور پر استعمال ہونا شروع ہوئے ان سکوں میں سراخ ہوتے تھے تاکہ کسی دھاگہ میں باندھ کر ایک چین کی طرح رکھا جا سکے پھر پانچ سو قبل مسئلہ میں سلور کے سکے متعرف ہوئے جن کے اوپر اس وقت کے بڑے حاکموں کے نشانات یا مہریں ہوتی تھیں تاکہ ان سکوں کو اصلی اور نقلی کی پہچان دی جا سکے اس کے بعد سونے کے سکے بھی کرنسی کے طور پر استعمال ہوتے رہے ایک سو اٹھارہ قبل مسئلہ میں لیدر منی چائنہ کے علاقہ میں متعرف ہوئی یہ لیدر کا ایک فوٹ بائی فوٹ یا سکیور فوٹ کا ٹکڑا ہوتا تھا اور یہ سفید ہرن کی خال سے تیار کیا جاتا تھا جس کا بارڈر رنگین بنایا جاتا تھا اس سے پہلا بینک نوٹ بھی کہا جا سکتا ہے 806 عیسری میں پیپر کرنسی چائنہ میں تقریباً 500 سال تک استعمال ہوتی رہی اور پندرمی صدی عیسری میں اس پیپر کرنسی کو ختم کر دیا گیا کیونکہ اس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہو رہی تھی اور اسی کے ساتھ اس کی ویلیو بہت کم ہو گئی تھی اور پھر پیپر کرنسی چائنہ میں کئی سو سال تک غائب رہی 1816 میں انگلینڈ میں افیشلی گولڈ کو ویلیو کا سٹینڈر بنایا گیا اور پھر گولڈ کی ویلیو کے حساب سے بینک نوٹ بنائے جانے لگے سن 1900 میں یونائٹڈ سٹیٹس میں گولڈ سٹینڈر ایکٹ بنایا گیا جس کے بعد سینٹرل بینک کا قیام ہوا سینٹرل بینک کے قیام کے بعد بینکنگ سسٹم بڑھتا چلا گیا اگر ہم مختصراً اس کا جائزہ لیں تو پہلے کرنسی نوٹوں کا لیندین بینکنگ میں ہوتا تھا اس کے بعد دیجیٹل بینکنگ ہو گئی دیجیٹل بینکنگ میں ایٹی ایم سے کیش نکلوایا جاتا تھا اس کے بعد آن لائن ٹرانسفر آ گیا آن لائن ٹرانسفر سے ہم انٹرنیٹ سے اپنے لیپ ٹاپ سے یا اپنے موبائل سے ہی ایک دوسرے کو فنڈز ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے بعد جیسے جیسے جدت آتی جا رہی ہے یہ مزید نئی ٹیکنالوجی کی طرف کام بڑھتا چلا جا رہا ہے اب جیسے کہیں بھی اگر ہم نے پیمٹ کرنی ہوتی ہے تو ہم اپنا جسٹ کارڈ ان کو دیتے ہیں اور کارڈ سویپ کرتے ہیں اور ہماری پیمٹ ہو جاتی ہے اور اسی طرح اگر کہیں پیمٹ کرنی ہوتی ہے تو آج کل کیو آر کوڈز ہیں جسٹ آپ اپنے موبائل سے جس ایپ کے ذریعے آپ پیمٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیو آر کوڈ کو سکین کریں اور آپ کی جو بھی مطلوبہ پیمٹ ہوگی وہ مطلوبہ کمپنی یا مطلوبہ جگہ پر وہ پیمٹ ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے تو یہ سسٹم آہستہ آہستہ چینج ہوتا جا رہا ہے مزید سوفٹ کیش جیز کیش ایزی پیسہ یہ ساری یہ ٹرانزیکشن میتھڈز ہیں یہ سارے پیمٹ میتھڈز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید جدید ہوتے جا رہے ہیں اور اس میں زیادہ آسانیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں یہاں تک تو تھی بات زمانہ قدیم میں استعمال ہونے والے چند کرنسیز کی اب آتے ہیں ہم کرپٹو کرنسی کی طرف یہ سب بتانا ضروری تھا تاکہ معلوم ہو سکے کہ وقت کے بدلنے کے ساتھ کرنسی بھی تبدیل ہوتی جاتی ہے سب سے پہلے ویچول کوئنز کو جس بندے نے سوچا وہ ایک کرپٹو گرافر تھا اس کا نام ڈیوڈ تھا 1983 میں امریکہ میں اس بندے نے ای کیش کے نام سے ایک کرپٹو گرافک سسٹم مطارب کروایا بارہ سال کے بعد اس نے ڈی جی کیش کے نام سے ایک اور سسٹم مطارب کرایا جو کرپٹو گرافی کے ذریعے ایکنومک ٹرانزکشن کو خفیہ رکھنے کے لئے استعمال ہوتا تھا تاہم تاریخ میں پہلی دفعہ کرپٹو کرنسی کا آئیڈیا 1998 میں آیا جب وی ڈے نامی بندے نے ایک ایسا پیمٹ سسٹم بنانا یا مطارب کرانے کا سوچا جو کرپٹو گرافی سسٹم کے تحت ہو جس میں کوئی سینٹرل اٹھارٹی نہ ہو یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات یاد لاؤں کہ کیا آپ کو عالمی معاشی بہران یاد ہے جو ایک دہائی سے زیادہ عرصہ قبل شروع ہوا تھا 2008 میں امریکہ سپر پاور سمیت تمام ممالک کو متاثر کرنے والے مالی بہران روج پر تھا اتنی بڑی معاشی تباہی کے اثرات غیر فال تھے اور کرنسی کی ویلیو بہت تیزی سے ختم ہوتی جا رہی تھی 2009 میں ایک شخص جس کی پہچان ابھی تک کسی کو معلوم نہیں اس کا نام ستوشی ناکا موتو تھا اس نے پہلی کرپٹو کرنسی بٹ کوئن کے نام سے بنائی جیسے آپ کو بتایا یہ وہ پہلا بندہ نہیں تھا جسے اس کرپٹو کرنسی کو بنانے کا آئی ڈیا آیا تھا اس سے پہلے بھی ایک بندے نے کرپٹو کرنسی بنانے کے آئی ڈیا کے بارے میں سوچا تھا ستوشی ناکا موتو جس نے یہ کرپٹو کرنسی بٹ کوئن کے نام سے بنائی اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا وہ یہ کہ ایک ایسا پیمنٹ سسٹم ہو جو انٹرنیشنلی استعمال ہو سکے کسی کی ملکیت نہ ہو اور نہ ہی اس سسٹم کو کوئی فنانشل آتھارٹی کنٹرول کرتی ہو یہ اس کا مقصد تھا اب بات جو دوری رہ گئی تھی کہ ستوشی ناکا موتو کو آخر کیا ضرورت پیش آئی کہ اس نے یہ سب کیا یہ وہی بڑا اکنومک کرائسس تھا جس نے افیکٹ کیا تھا اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہاں ایک اور قسم کی کرنسی بھی موجود ہے جو بالکل خیر روایتی ہے اور ہم اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کرپٹو ایک ایسا ڈیجیٹل اساسہ ہے جو لیندین کے استعمال کے لیے تیار کیا گیا ہے جس میں ٹرانزکشن کے ریکارڈ کو محفوظ بنانے اضافی سکھوں کی تخلیق یا مائننگ کو کنٹرول کرنے اور اس کی تصدیق کے لیے مضبوط قسم کی کرپٹو گرافی کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ سب کمپیوٹرائز ڈیٹا بیس کی شکل میں موجود ہے اور ہر کوئن کی ملکیت کو بلوک چین نامی لیجر میں محفوظ کیا جاتا ہے ہر کرپٹو کرنسی چاہے وہ کوئی بھی ہے بیٹ کوئن ہے ایتھیریم ہے یا کوئی بھی کرپٹو کرنسی ہے وہ لیجر ٹیکنالوجی کے ذریعے کام کرتی ہے جو بلوک چین کہلاتا ہے سادہ لفظوں میں جیسے ہم حساب کتاب بلیندین میں کوئی ریجسٹر کا استعمال کر لیتے ہیں جس میں ہر صفحے پر الگ بندے کا خاتہ بناتے ہیں اور اس کا حساب درج ہوتا ہے اسی طرح بلوک چین کا کام ہے بلوک چین ایک ڈیجیٹل لیجر ہے جس میں ہر بلوک میں ایک الہدہ بندے کا یا الہدہ بیٹ کوئن کا یا اس بیٹ کوئن کے ستوشی کا جو مالک ہے اس کا ریکارڈ ہوتا ہے بات یہاں ستوشی پہ آ جاتی ہے اس بندے کا نام ستوشی نکا موتو تھا جس نے بیٹ کوئن بنایا تھا اور ایک بیٹ کوئن جب پورا ہوتا ہے تو وہ بیٹ کوئن کہلاتا ہے اور جب وہ پوائنٹ میں ہوتا ہے 0.00 something آگئے تو وہ اس کے جو پوائنٹ کے بعد کی ویلیو ہوتی ہے وہ ستوشی ہوتی ہے جیسے روپے میں ایک سو پیسہ ہوتا ہے اسی طرح ستوشی ملکے ایک بیٹ کوئن بناتے ہیں یہ ستوشی اسی بندے کے نام پہ ہے جس نے یہ بیٹ کوئن بنایا اور ایک بیٹ کوئن میں ایک سو ملین ستوشی ہوتے ہیں ایک سو ملین ستوشی مل کر ایک بیٹ کوئن بناتے ہیں جیسے سو پیسے مل کر ایک روپےہ بناتے ہیں اسی طرح ایک سو ملین ستوشی اگر کٹھے کیے جائیں تو وہ ایک بیٹ کوئن بنتا ہے یہ بیٹ کوئن کی اکائی ہے ستوشی جو اس کے تخلیق کرنے والے بندے کے نام پر ہی رکھی گئی ہے جو امید ہے کرپٹو کرنسی کے بارے میں آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا بہت حد تک اگر اس میں کوئی کریکشن کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ جو میں نے ٹھیک نہ بتائی ہوں تو آپ اپنے میسیجز کے ذریعے کومنٹ باکس میں لازمی اپنی قیمتی رائے دیجئے گا امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو مزید کرپٹو کرنسی کے حوالے سے اپڈیٹ دوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ